اسلام علیکم میرے دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کروں گا سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہری ایسی ہوں گے دوستو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی برندے کا جو دانا ساف کرتے ہیں اس میں اگر تو ہمارے پاس فنچیز ہیں تو زیادہ اس میں دانا جوتا ہے زائے ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ بری کنگیں نہیں ہوتی ہے وہ جیسے ہم لوگ ہلکی سے بھی بھوک مارتے ہیں جو ساف دانے ہوتے ہیں وہ بھی نیچے آکے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کیونکہ میں تو ابھی کوئی دانا بھی پھینکتا ہوں ٹکری میں اگر جیسے یہ دیکھتا ہوں یہ پورے چھلکے ہیں بھی ان میں سے کوئی بھی ایک ساف دانا بھی نہیں ہے ہو سکتا ایک ہاتھ ہو نوے پرسن اس میں چھلکیں ہیں اور دس پرسن ہو سکتا ہے دانا ہو اس میں جب بھی میں اپنے دوستوں کو اپنے پرندوں کا جو دانا ساف کرتا ہوں اس میں اس کے بعد میں اوپر جا کے یہ اوپر رکھا ہوتا ہے اپنے سب سے اوپروں لچھات میں اس کے اندر جا کے میں پھینکتا رہتا ہوں یہ دیسوں میں اتنا زیادہ جمع ہو گیا اور یہ ابھی صرف انچیز اور اسٹریلین جو باقی یہ میرے سارے پرندے ہیں انہی کا ہے یہ تقریباً ہو گئے ہیں وہ پانچ سے چھ مینے اور اس میں انہوں نے یہ اتنا کھانا کھایا تو دوستوں اب کل میں نے جب کیونکہ اب یہ بارشوں کو سیزن آگیا ہے تو اوپر میں رکھنے سے تو اس سارے گھراب ہو جائے گا تو میں اسے اٹھا کے نیچے لے آیا اب نیچے لے آیا تو یہ ہوا کے ساتھ اڑنا شروع ہو گیا سارا اب تو اچھات میں گند پڑھنا شروع ہو گیا تو میں نے پھر رات کے ٹائم اسے پورا صاف کیا میں نے کہا چلو اگر ہو اسے تو اس میں کوئی صاف دانا نکل آیا پورا میرا صاف کیا اس میں اب سب سے زیادہ جو مشکل مجھے ہوئی وہ پرندوں کی جو بٹھے ہوتی ہیں وہ بیسی کے اندر شاملہ ساری تو وہ صاف کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا اب یہ دیکھ سے نیاد دیتے زیادہ اس میں بٹھے ہیں پرندے کی تو پھر صاف کیا ہے پورا دانا صاف کیا اب جو صاف دانا بچے ہیں میرے پاس وہ یہ ہے یہ آپ لوگوں کو میں کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ اتنا زیادہ جو ہے اس میں صاف دانا ہی ہے اب اس صاف دانے کو ہم کیسے مطلب کہ میں پرندوں کو دوارا دے سے چڑیا چڑیا وغیرہ کو اب پہلے تو یہ کھانا میں نے سارا علا کر لیا اب میں اس کھانے کو دھو دوں گا دھونے کے بعد انہیں پورا بطلب کے یہ پڑھے ہیں پانی کے اندر تقریباً کوئی آدھا گھنٹا ہو اس کے بعد میں دھوپ میں سکھا دوں گا اب دھوپ میں سکھانے کے بعد جا کے میں پرندوں کو جو ہیں ہماری چڑیا وغیرہ ان کو دوں گا تاکہ ان کو بھی ایسا کوئی پروبلم فیز نہ ہو کیونکہ اس میں بٹھے ہیں وہ کام خراب کر سکتے ہیں ایسے کافی خراب ہو گیا ہوگا تو دھوکے صاف ستر کر کے اس کے بعد ہم پرندوں کو دیں گے تو کوشش کریں کہ دانہ آپ بالکل ضائع نہ کریں کیونکہ میں نے کئی مارکٹس میں دیکھا ہے برڈ مارکٹ میں برڈ کو دانہ انہوں نے پورا اوپر اوپر تک برتن کے اوپر تک انہوں نے دیا ہوتا ہے پورا انہوں نے ایسے والے برتن ہوتے ہیں بڑے والے اور یہ اوپر تک پوری سرفیس تک بڑے ہوتے ہیں تو وہ پرندہ جب بھی اندر موہ مارے گا سائیڈ میں اس نے دانہ لازمی گرانا ہے اور اندر سے پھر ہپنی چونج جو ہوتی ہے اسی سے پورا اس نے پنجرے گاند مار دینا تو انہوں نے کی آدھر ٹریج ہوتی ہے ساف دانے سے بھری پڑی ہوتی ہے مطلب اتنا دانہ وہ ضائع کرتے ہیں تو کوشش کریں دانہ ضائع نہ کریں زیادہ پیسے آگئے ہیں تو پھر آپ لوگ جا کے چڑیا وغیرہ کو ڈال دیا گریں دانہ کوشش کریں دانہ کوشش کریں زائع نہ ہو دانہ جو اب جیسے ہی فنچس کے لئے جو ہم دانہ ضائع کرتے ہیں بھری کنگنی اس کو اگر ہم مشین سے صاف کریں تو مشین میں جو فین لگی ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ دانہ ضائع کر دیں گا آپ کا چھوٹا سا یہ دانہ ہوتا ہے ہماری پھوک سے یہ نکل جاتا ہے تو اس پھنکے سے تو بہت زیادہ دانہ ضائع ہوگا تو کوشش کریں کہ مشین جو ہے فنچس کے معاملے میں مشین تھوڑی کم استعمال کریں باقی پرندگ میں ہو جاتا ہے دانہ وغیرہ جو ان کا بڑا جیسے میک سیڈ آتا ہے لاؤ بڑھ وغیرہ ان کے لئے بہتر ہے لیکن فنچس کے لئے یہ بلکل صحیح نہیں ہے تو یہی تھی دوستر ویڈیو کہ آپ کیسے دانے کو بچا سکتے ہیں زائع ہونے سے تو کوشش کریں دانہ کم کم زائع ہو اب یہ میں واپس جا کے اوپر رہ دوں گا آج مشروع سے دوپنی کے لئے بھی یہ پوری دیکھ سے دوپ ہے پوری تو واپس اوپر رکھیں اس کے بعد اس میں بھی اگر کوئی دانہ ہوگا تو وہ چھڑی آگا رہا کے کھا لینے خود ہی وہ ویڈیو میں بھی ختم کرتے ہیں اچھی لیکن تو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلائک کریں بڑھ دانے تاکہ میں جو مینے ہیں ویڈیو ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پیدا آپ کو ملے اللہ حافظ